اسلام علیکم جیسے کہ آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوگی یہ گاؤں کا ٹور ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کی جو گھر کا ٹور ہے وہ کراؤں گی تو چلیے دیکھئے میں یہاں پہ پہنچ گئی تھی تو میں نے یہ چھوٹا سا کلپ لے لی تھی انٹر کرتے وقت ابھی میں آپ کو پروپر پورا اپنے گھر کا ٹور کراتی ہوں اب یہ مارا مین گیت ہے ہم یہاں سے انٹر ہوگے یہاں سے انٹر ہونا ہے ہمیں اس کے بعد میں یہ پورا ہمیں اس طریقے سے کھلا کھلا دیکھے گا گاؤں میں آ کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ گھر کھلے کھلے آنگرن یہ سب دیکھ کے مائن فریش ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس لئے کبھی کبھی ہمیں تھوڑا باہر نکلنا چاہیے اور یہ اس طریقے سے اوپر سیڑی جا رہی ہے اور یہ یہاں پہ ہینڈ پم ہم نے لگوائے ہے اور یہ ہینڈ پم میں سے پانی بھی نکلتا ہے بچے اس میں کافی انجوائے کرتے ہیں ہینڈ پم استعمال کر کے یہ ہینڈ پم ہے بہت مزہ آتا ہے اس طریقے سے ہینڈ پم چلانا اور یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ موٹر کی بھی سویدہ کر کے رکھے ہیں ڈائریک موٹر سے بھی پانی آ جاتا ہے واشنگ میشنگ ہے ہر طریقے کی فیسلیٹی ہم نے آویلیبل کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارا واش روم ہے یہاں واش روم ہے اور اس کے باجو میں ہی لگے ہیں یہاں پہ کچن ہے اب یہ کچن کا بھی ٹور کراتی ہوں میں اب یہاں سے کچن میں مین گیٹ ہے اس کے بعد میں ہم یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے پورا کچن بنوائے ہیں اس میں ابھی بہت سے کام باقی ہوئی ہے میں نے سوچی کیوں نہ میں گاؤں میں آئی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے گھر کا ٹور کرا دیا جائے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو سجا کے رکھا ہے یہاں پہ آئے کے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کھلی کھلی ہوا تازگی ہوتی ہے یہاں کی ہوا میں پانی میں یہ دیکھئے سنک لگایا ہوا ہے ابھی ہمیں ٹاکی بٹھانا باقی ہے تو پھر یہاں پہ نل بھی لگائیں گے اب یہ کچن میں یہاں پہ بھی ٹائلز وغیرہ کا کام باقی ہے ابھی جتنا کام کمپلیٹ ہے پورا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر یہاں ٹاکی لگنا ہے اور اس سے لگ کے ہی یہ باتروم ہے اور اس میں یہ پیسٹن ٹائلٹ کا بھی انتظام کر کے رکھے ہیں یہ اندر کی طرف ہے اور یہاں پہ بھی ٹائلز وغیرہ کا کام ابھی باقی ہے اب یہ یہاں سے اس کے کچن کے باہر نکلتے ہیں ہر طریقے سے دیکھنے سے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کہیں بھی جائیے ہرا بھرا خوبصورت سا آپ کو نظر آئے گا اب یہ باہر کی بیٹک ہے یہاں پہ کوئی بھی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو یہاں بٹھایا جاتا ہے کھانا کھاتے ہیں ہم سب یہاں چوکی کھاٹ اس کھٹیے پہ بیٹھ کے بہت اچھا لگتا ہے کھلے کھلے میں بیٹھ کے کھانا کھانا اور یہ آنگن ہے دیکھیں کتنا دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے اس طریقے سے اب یہ ہمارا یہ ایک کمرہ ہے اس کے باجو میں ہی لگ کے دوسرا کمرہ ہے تو اس کمرے میں تو لکڑی وغیرہ رکھا ہوا ہے جلانے کا تو میں اس کمرے کا ٹور نہیں کرا رہی ہوں یہ دوسرا کمرہ ہے اس میں یہ بڑے بڑی سی سندوق پیٹیا ہوتی ہے اس میں ہم جاتے وقت ہمارا سب سامان رکھے جاتے ہیں اور یہ گاؤں میں اس طریقے سے بڑی بڑی سی اٹیچی چلتی ہے اور یہ ہے اس میں جو دھان وغیرہ ہوتا ہے یہ اس میں رکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہے یہ اور ہم نے سب لائٹ فنکا وغیرہ سب لگا کے رکھے ہیں اب یہاں سے نکلتے ہیں دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یہ کولر بھی لیے ہوئے ہے کیونکہ گرمی کے ٹائم پہ بہت گرم ہوتا ہے اب یہ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں نہیں سوری تیسرے کمرے میں ہم جا رہے ہیں پہلے کمرے کا تو میں نے آپ کو ٹور نہیں کرائی ہوں اس کے لگ کے ہی یہ تیسرا کمرہ ہے اب یہ دیکھئے اب یہاں پہ یہ خاٹ اور چوکی دونوں بچھی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ فنکے کا بھی انتظام ہے لائٹ وغیرہ ہے ہر طرف سے کھلا کھلا ہوتا ہے ہوا روشنی ہر طرف سے آتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اب یہ ہم اس طریقے سے اس کو کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لائٹ فنکا وغیرہ سب لگائے ہیں اب یہاں اس کے سائیڈ میں ہی ہم نے یہ اس طریقے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ چاہے تو کبرٹ ٹائپ بھی سے بنا سکتے ہیں یا اس طریقے سے ہم اپنا بیگ وغیرہ یہاں پہ رکھے ہیں اور یہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ پرانے زمانے کی جو پیٹی ہوتی ہے وہ ہے اور کچھ سامان نیچے کی طرف رکھا ہے تو اب یہ اب اس کمرے سے نکل کے چوتھے کمرے کی طرف جاتے ہیں یہ پورا یہاں پہ کھلا کھلا ہوتا ہے اسے اُساری کہتے ہیں یہاں پہ جو یہ کھلا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس طریقے سے بنایا گیا ہے کھاٹ وغیرہ رکھا گیا ہے زیادے مہمان آئے تو کھاٹ چوکی بچھا کے اس پہ یہاں سویا جاتا ہے بستر وغیرہ کا سب انتظام ہے پورا کھلا کھلا فریش ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے ہی یہاں اس کے لئے کچھ دنوں کے لئے چھٹی منانے بچوں کی آئے ہیں چلیے اب یہ چوتھے کمرے میں جاتے ہیں یہ جو کمرہ ابھی دکھا چکی تھی اس کے بعد والے کمرے میں جاتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ کمرہ دکھاتی ہوں یہاں پہ بھی بستر چوکی کھاٹ وغیرہ سب انتظام کر کے رکھا گیا ہے یہاں پہ بھی مہمان رکھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ پورا اچھے سے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے یہ ان کا سامان ہے اب یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور پہار کی طرف چلتے ہیں اب یہ نیچے کا ٹور ہو چکا ہے تو اب اوپر کی طرف چلتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ جو دن بھر کچھرا جمع ہوتا ہے جو بھی کاغلز پلاسٹک اسے سائد میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے پھر ہم رات میں جلاتے ہیں اور یہ لکڑی ہے اسے لونہ کہتے ہیں یہ بھی سب بھی رکھا جاتا ہے اور اسے رات میں چولے میں یا پھر اسے جلائے جاتا ہے جسے مچھر بھی نہیں آتے ہیں تو اب یہ یہاں کا ٹور تو ہو چکا ہے تو چلیے اب اوپر کی طرف چلتے ہیں اب یہ یہاں سے ہی لگ کے یہ آم کا پیڑ ہے چھوٹا سا ہے ابھی لگایا گیا ہے اسے ابھی فل آنے میں کافی ٹائم ہے اور یہ لیمبو کا جھاڑ ہے اور یہ پیرو کا ہے اس میں کافی پیرو آئے تھے لیکن بچوں نے توڑ دیئے ہے اب ایک دو چھار اس میں پیرو ہے یہ ابھی پک رہے ہے تو پھر اسے بعد میں توڑ کے کھایا جائے گا ابھی اس میں کچھ ہی پیرو بچے ہیں تو یہ پورا فلدار تھا اس میں بہت سارے فلد تھے تو چلی اب اوپر کی طرف جاتے ہیں یہ اوپر کی طرف جاتے وقت کیا سائیڈ سے بھی یہ لکھا دیتی ہوں کتنا خوبصورت ہے ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے چلی اوپر کی طرف جاتے ہیں یہ اوپر کا دور ہے یہ یہ یہاں سے اس طریقے سے نظر آتا ہے اوپر جا بہت گھب صورت لگتا ہے اور یہ ابھی دھان کا ٹائم ہے دھان کٹتا ہے چاول گی ہو تو یہ سب کی چھت پر اس طریقے سے دھان پیلا ہوا ہوتا ہے اسے سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اسے مشین میں کٹویا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ پورا ہے یہ پھر طرف ہرہ بھرا جھاڑ پیڑ پودے ہی آپ کو نظر آئیں گے تازے ہوا ہے اب یہ اوپر سے دکھا رہی ہوں میں یہ نیچے کی طرف اس طریقے سے ہے کپڑے پھیلے ہوئے ہے کپڑے دھوکے ٹنگائے گئے جلدی سے سوک جاتے ہے اوپر ڈال دیتے ہیں کپڑے میں آپ کو ہر طرف سے دکھا دیتی ہوں جب گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ اس طریقے سے پورا جھاڑیا یہ جنگلی جھاڑ اوچ جاتے ہیں پورا اوپر لگ جاتے ہیں پھر جب واپس آنا آنا ہوتا ہے پھر اس پورا کلین کرانا پڑتا ہے تب ہی گھر میں جا سکتے ہیں اب یہ پورا چاروں طرف بھاس اکھ چکی ہے اب یہ یہاں سے نیچے کی طرف کا نظارہ ہے پورا بیک سائی تو بہت ہی خوبصورت ہے مطلب جو دیکھتے رہو ایسا ہے نظارہ پورا پیچھے کھیت ہے اور یہ تالاب ہے چھوٹا سا جس میں مچلیاں ہوتی ہے بچے بہت اچھا لگتا ہے اب یہ پیچھے کی طرف کا ہے پورا کھلا کھلا ہے پورا کھیتی کا ہے یہ جگہ اور یہ باجو میں لگ کے بھی یہ گھر ہے مطلب اتنا خوبصورت ہوتا ہے لیمن کا جھاڑ ہے اس میں کافی بڑے بڑے لیمبو آتے ہے اگدم سنترے کے برابر کسی دن میں آپ کو دکھاؤ گی اور یہ دیکھئے اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے گھر کا ٹور آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریے گا میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کتنا خوبصورت نظارہ ہے دل کو چھو لینے والا بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ چلیے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں جاتی ہوں نیچے کی طرف اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ اور ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی تو چلیے جب تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں اور میرے گاؤں کے گھر کو دیکھ کے پلیز ماشاءاللہ ضرور بولیے گا موسیقی